اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک النساء آیت نمبر 35 سے 41 35 سے 41 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاعًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَّاحِبِ وَالْجَنُبِ وَالْجَنُبِ وَالْسَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ بُخْتَى لَهُمْ فَقُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا من يوم الآخر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَامَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْثِمِ الْلَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا فیملی لائف سے مطالق جو آکامات دیے جا رہے تھے ایڈوائسز کی جا رہی تھی انہی کے اندر ایک اور حکم یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور یہ معاملہ اب جدائی کی طرف جا رہا ہے تو کیا کرو فَبْأَسُوْ حَكَمًا مِنْ أَحْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَحْلِهَا تو ایک سالس اس کے والوں میں سے اور ایک سالس دوسرے طرف سے مقرر کر لو یعنی جو بیوی ہے اس کے فیملیز میں سے جو امیجٹ فیملی ہے اس کے رشتدار ان میں سے ایک کو مقرر کرو اور ایک جو شوہر ہے اس کی فیملی کی طرف سے مقرر کرو اور یہ حکم بن جائیں اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے يَوْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا یقیناً اللہ علیم اور خبیر ہے علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے تو اب اس کے اندر ایک بہت ہی پریکٹیکل اپروچ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فوراً طلاق کی طرف جائے جائے بلکہ اگر یہ معاملہ بگڑتا وہ نظر آ رہا ہے تو ایک کوشش سالیسی کی بھی کی جائے یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حکم کا لفظ خود پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے من جملہ ظاہر ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے جو فیملی لائف سے متعلق جو ایڈوائی سے وہ تو واضح ہیں مگر اس کے علاوہ اس آیت میں حکم کا لفظ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر پروردگار عالم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انسانوں میں سے کسی کو حکم بنایا جائے جو فیصلہ کرے تو یہ قرآن کی روح سے بلکل درست ہے اور اس کا توحید کے خلاف کوئی اقدام اس کو نہیں مانا جائے گا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے من جملہ جن باتوں سے استعلال کیا تھا خوارج کے خلاف یعنی وہ اہباب جو تاریخ سے واقف ہیں اور صیرت امیر المومنین علیہ السلام میں انہوں نے تیسری جنگ جو خوارج کے خلاف جنگ نہروان ہوئی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ خوارج کا یہ اعلان تھا کہ الحکم للہ ہے کہ حکم اور حکم ہونا یہ خدا کا کام ہے کسی انسان کو سالس مقرر نہیں کیا جا سکتا اور اگر ایسا کیا جائے تو یہ کفر اور شرک ہوگا تو یہ بڑی سطحی ان کی باتیں تھیں اور جس کے اندر وہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تلوارے کھینچ کر آ گئے تھے اور بے در ایک قتل عام کرتے تھے قرآن کے نام پر جس پر امیر المومنین نے ان کو جب سمجھانے کے لیے بہت سے دلیلیں دی تھیں ان میں سے من جملہ ایک دلیل یہ بھی تھی اس آیت کے ذریعے سے بھی جو حکم کا اللہ استعمال ہوا ہے ان کو سمجھائے گیا تھا اب جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فہرست ہے ان کاموں کی جو پروردگار عالم نے انسان کو جن کا حکم دیا ہے اور کچھ وہ باتیں ہیں کہ جن سے روکا ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَعْبُدُ اللَّهِ اللَّهِ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَنْ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مد دو یہ ظاہرِ توحید در عبادت یہ تو اصلِ اصولِ دین ہے اصولِ دین کے اندر بھی بنیادی ترین اصول پھر اس کے بعد وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَبِ ذِلْخُرْبَى جو تمہارے رشتدار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَالْمَسَاقِين مسکینوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ فقرہ کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَالْجَارِ ذِلْخُرْبَى وَالْجَارِ الجنوب اور پڑوسیوں میں نزدیک کا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور جو تمہارے پہلو با پہلو ساتھی ہیں جن کے ساتھ تمہاری اٹھنا بیٹھنا تمہارا ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو وابن سبیل اور جو پردیسی مسافر ہے یعنی سفر میں جس کے پاس سفر کا خرچ ختم ہو جائے یا وہ پریشان ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو ایک مہمان نوازی کا سلوک ہونا چاہیے وَمَا مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمْ اور جو تمہارے غلام اور کنیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو تو یہ دس احکامات یہاں تک ہمیں نظر آئے پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحبو من کانا مختالا فخورا کہ اللہ پسند نہیں کرتا اس کو کہ جو گھمنڈی ہے اور شیخی بغھارنے والا ہے یعنی غرور ہے تکبر ہے خامخہ اترانے والا خامخہ شو آف کرنے والا کہ ایسا شخص پروردگار کو پسند نہیں ہے پھر اس کے بعد مزید ایسی چیزیں جو ناپسند دیدہ ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ زینا یبخلونا کہ یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں کنجوس ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ بخل کرنا جب حرام کی حد تک ہوگا تو مالی واجبات کے اندر بخل کہلائے گا جیسے زکاة واجب ہونے کے بعد نادا کرنا خمس واجب ہونے کے بعد نادا کرنا یا فطرہ واجب ہونے کے بعد نادا کرنا وغیرہ وغیرہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کی تعلیم دیتے ہیں حکم دیتے ہیں اور جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے رسوہ کرنے والا عذاب فراہم کر رکھا ہے اب یہاں پر کافر اگر کہا گیا ہے تو ایک کفر تو وہی ہے کہ انکار کرنا اور ایک یہ ہے کہ کفران نعمت کے عنوان سے کہ اگر ایک انسان نعمت کا شکر کرے تو ظاہر ہے اس کو وہاں استعمال کرے گا جہاں خدا نے استعمال کرنے کا حکم دیا اس کے مقابلے پر کفران نعمت ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ صریح کافر اس کو بھی اگر کبھی گناہ کی شدت سمجھانی ہو تو اس کے لئے یہ لفظ کفر کا استعمال ہوتا ہے جیسا کہ حج کے لئے ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ من کفرہ فین اللہ غنیون عن العالمین کہ جو کفر کرے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے آگے یہ بحث اگلی آیت کے اندر بھی کنٹینی ہوتی ہے کہ واللزین ینفقونا اموالہم ریاع الناس کہ وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے تو اب ان کا خرچ کرنا لوگوں کو دکھانے کے لئے تو یہ ریاکاری ہے یہ قربتاً الى اللہ تو نہ ہوا یہ اللہ کی خوشنودی کے لئے تو نہ ہوا تو ان کا خرچ کرنا اور جو پچھلے تھے جو خرچ نہیں کر رہے تھے یہ دونوں بالکل برابر ہو گیا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ نہ ہی یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وَمَنْ يَكُنِ شَيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاعَ قَرِينًا اور شیطان جس کا ہمدم دوست ساتھی ہو گیا تو پھر وہ کتنا برا ہمدم ہے اور کتنا برا ساتھی ہے اگلی آیت جو آیت نمبر انتالیس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگارِ عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ انہیں کیا ہو گیا یعنی ان کا کیا نقصان ہوتا لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو پر نیچرل کہ جب یہ ہوتا تو پھر کیا کرتے وَأَنْ فَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے دیا وہاں بھی رزق اللہ کا ہے اللہ ہی پر ایمان ہے آخرت کی بھی امید ہے تو پھر اس کے بعد یہ آخرت میں ملنے والے ثواب کو بھی ذہن میں رکھتے خربتاً اِلَلَّهِ کا جذبہ بھی ہوتا اور پھر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو یہ عمل ان کا قبول ہو جاتا اب یہاں پر یہ جملہ بتاتا ہے کہ انسان اپنے آمال کا خود اختیار رکھتا ہے ورنہ اس طرح کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا نقصان ہوتا اس لئے کہ اگر وہ مجبور محض ہے تو تو پھر اس کو اس بات پر اللہ ہی نے مجبور کیا ہے لیکن نہیں یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ علم پروردگار میں ہونا اور بات ہے مگر یہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا ہے پھر اشاد ہوتا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِهِ بِهِمْ عَلِيمًا کہ اللہ ان سے خوب واقف ہے اب اس کے بعد جو آیت ہے اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے سے ظلم کی نفی کی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّ کہ اللہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا وَإِنْتَكُ حَسَنَتًا اور اگر کوئی نیکی کرے گا اگر کوئی نیکی لے کر آئے تو یو ضائف ہا تو اللہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیتا ہے وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَزِيمًا اور اپنی جانب سے بہت بڑا عجر عطا فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ نیکی کے معاملے میں یہ اصول پروردگار نے کئی جگہوں پر بیان کیا کہ اگر کوئی اچھا کرے گا تو اچھا جتنا اس کو ملنا چاہیے تھا سباب اس سے زیادہ ملے گا لیکن اگر برا کیا تو جتنا اس کا عذاب ہو سکتا ہے بس اتنا ہی ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا اور اس میں بھی اگر فضل پروردگار شامل ہو تو پھر وہ بھی ویو کر دیا جائے گا تو یہاں پر اگر جتنا وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ انعام ملے تو یہ عدل سے بھی آگے پروردگار عالم کا احسان ہے اور جتنا سزا کا وعدہ تھا اگر اس میں کسی وجہ سے تخفیف ہو جائے تو یہ بھی پروردگار کی طرف سے فضل ہے جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے فَقَيْفَ اِذَا جِعْنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ تو کیا ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے یہ ہر امت کا نبی ہو گیا وَجِعْنَ بِكَا الَحَا اُلَائِ شَهِدَا اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنایا جائے گا یہ بات ہم پہلے پارے کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ لِتَكُونُ شَهُدَا شُهَدَاءَ عَلَنَّاسِ تَاکِ تُم بن جاؤ شہداء گواہ لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور رسول تم پر گواہ بن جائے کہ نظام اس طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ جو ماضی کے اندر انبیاء ہیں وہ اپنی امتوں پر گواہ ہمارے رسول ان انبیاء پر بھی گواہ اور رسول کے بعد اس آخری رسول کے بعد رسالت تو ختم ہو گئی پھر امامت ہے تو جتنے امام ہیں وہ اپنے اپنے زمانے میں جتنے فالوورز ہیں ماننے والے ہیں یعنی جن کو ماننا چاہیے چاہے وہ مانے یا نہ مانے ان سب کے اوپر وہ گواہ ہو جائیں گے اور رسول پھر ان پر بھی گواہ ہوں گے تو پیغمبر اکرم کی انفرادیت اس حتبار سے بہت نمائع ہو کر سامنے آتی ہے یہاں پر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں آیت نمبر اکتالیس پر یہ شفا مکمل ہوا دعا ہے پروردگار عالم سے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسلام علیکم